زندگی کی تیز رفتاری اور دنیا کے بھاگ دور سے بچنے کے لیے سوچا کچھ لمحے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا جائے اور کچھ پل ان کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے نکل جائیں تو ہم نے سوچا کہ کوئٹا نکل جاتے ہیں تو یہ ہے میری جنرلی ہاں تو بہت کچھ ہے کہ نومان اور فاق گاڑی آگئے اور ابھی ہم بس نکلیں گے تھوڑی تیر میں ڈیر پی سے ابھی علی آئے گا اور علی کے آنے کے بعد ہم جائیں گے لیبر کوللی وہاں سے سویل کو پک کریں گے اور پھر ہم نکلیں گے سکھر کے لیے کیونکہ ہم نے سکھر سے سرفاس کو بھی پک کرنا ہے تو شکر ہے اس بار کسی بھی دوست نے ہمیں ٹوپی نہیں کر رہی تھی کیونکہ اکسٹ کرواتے تھے ٹوپی تو یہ ہمارا پروگرام ابھی تک تو اچھا جا رہا ہے دیکھیں اور اس بار میں ایک بلوگ کے ساتھ ساتھ ایک ریلیو بناوں گا جو انسٹاگرام کے لیے اپروپ دولوں گا کیونکہ آج کل ٹرینڈ بھی چل رہا ہے تو میں نے سوچا ایک ریل بن جائے وہ بیٹس کے ساتھ بندہ چینج کر رہے ہیں تو دل کر رہا تھا اس بار فاہد اور میں ہم دونوں ریلز بنا رہے ہیں شاید علی سنڈ بھی بنایا ہے یہ لازمی ہے بات کو جیسی ہے کہ ابھی ہم نکلیں اور بس انشاءاللہ بھی سفر کی دعا پڑھ کے اور ایدل کرسی بھی اگر پڑھ کے ہم نکلیں گے اور اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور پھر سویل کو بھی اٹھانے جا رہے ہیں سویل سویل آڑے بچ کیا سویل ہم سویل کو بھی اٹھانے جا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ سکھر کے لیے رکھلیں گے فلال تو یہی پروگرام ہے تو پھر ملتے ہیں راستے میں دنیا کا سکھے ٹوپی آپ کے سامنے موجود ہیں بھئی میں اگر ٹوپی نہیں ہے ٹوپی نہیں ہے ٹوپی نہیں ہے سہل نمبر ون ہے مل گیا ٹوپی باہر میں مل گیا ہاں ہاں چاچھو بھئے بچیاں وہاں ہوئے بھائی بات کو چیزی ہے کہ گھوٹکی میں ہم نے اسے کیا ہے اور موٹر وی چڑھنے سے پہلے ہم نے سوچا چیک رف کیلے اور اس کے بعد پہ ہم موٹر وی بچڑیں اور سیدھا ہم سکھر ہوتے دیں گے لیکن اسے پہلے فاہد نے اور میں نے چاہہ نہیں بھی لکی ہم نے کسی کو تھا نہیں ذکرہ بہتو تو پھر آپ چائشے بھین گے اور اس کے بعد پھر چاہے تھے صحیح نا فاہد پس ہاں اپنے چائشے بھین گے اور اس کے بعد ہم موٹر وی سے جائیں کہ سکھر اور سکھر آپ کو پھلے نہیں پھر اوٹر وی بچڑے ہاں پھر اوٹر رہا ہے نشتہ سا شاہد ماں بگو نہیں ہے موسیقی نہیں وہاں ہی ٹرائے گRoog تو جائش ہے پیلیں اور ابھی ہم نکلنے کی کریں گے علقے ابھی آگے سکھر جانا ہے اور اس کے بعد راستہ کافیลنمبا ہے اور جتنا چلCOM سکے گا ہم کوشش کریں گے کوئٹا پوشنے کی تو ابھی نکلنے کی کریں گے اور سکھ کے پاس مطلب موٹاوے ہوگا تو 45 مینٹ لگیں گے میکسیمum سکھر کونے کے لئے تو دیکھیں بھی نکلوے ابھی سوڑا سا گاڑی کو اچھوڑا دیکھ رہے تو بھائی بات کو جیسیے کہ روڑی پہنچے ہیں روڑی ٹول پلایا تو یہاں سے کر جائیں گے اندر اور سرفراس کو اٹھیں گے اور ہم شاید ناشتہ کریں گے ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے تو بھائی بات کو جیسی ہے کہ سرفراس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں وہ باہر آئے تو ناشتے کا پروگرام کرے ہیں بڑی بھوک لے گیے کسم سے بڑی بھوک لے گیے تم لوگوں نے چاور چولے کھایا ہے نا میں نے وہ بھی نہیں کھایا تو بس ابھی سرفراس ہے اور اس کے بعد پر دیکھتے ہیں کیا پروگرام بنتا ہے کیا لگتا ہے نومان یعنی امید ہے کچھ نہ کچھ تو ملے گا ضرور ہے ریڈی سرے جب تک ناشتہ ہے لوگ پب جی کھیل رہے ہیں بھائی تو بہی بہت کچھ ایسی ہے کہ ہم سکر سے لوڑا آگے نکلیں اور ناشتہ کرنے کے لیے رکھے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں ناشتہ کا اوٹھ دیا اور اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر ہم جائیں گے پھراں کھوٹا کے لیے نکلیں گے پھر ہم لگانتا 4-5 گھنٹے کا انسیفر کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں نماز کا ٹائم مکر راسسے میں ہو گیا تو ہم وہیں پر کر لیں گے پھر دیکھتے ہیں کوشی ہماری یہی ہے کہ سی بھی کروز کریں جمعیر کی نماز سے پہلے پہلے کیا ہوتا ہے تو بھائی بات کو جیسی ہے کہ ناشتہ وشتہ کر لیا اور اب ہم بس نکلیں گے کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم سفر اپنا کنٹیلیو کریں گے اور کوشش کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سفر کر لے نون سٹوپ اور کوشش ہماری یہی ہوگی جتنا آگے جا کے ہم جمعیر کی نماز پڑھیں وہ ہمارے لئے فائدہ ہوگا دیکھیں باقی کیا ہیسا بنتا ہے آدھوئے بات کو جیسی ہے کہ ابھی ہم دہرہ مراج جوالی پہنچے ہیں اور نماز کا بھی ٹائم ہو رہا تھا اور آسنا ہمیں ایک نمازید مل گئی فمپال شیٹ تو ہم نے سوچے ہی پڑھ نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا سفر کنٹیلیو کرتے ہیں تو ابھی جمعیر کی نماز یہاں پڑھ کے چلی 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 اپنا سفر آگے کریں گے آدھوئے بات کو جیسی ہے کہ نماز پڑھ لی اور اب ہم نکل رہے ہیں کوئٹہ کے لیے اور بڑی یہاں پر گرمی ہے کچھ زیادہ گرمی ہے اتنی سوچا نہیں تھا جدی گرمی آب یہ ہے آلماسٹ کوئی دس بارہ بینے پندرہ تو ہوگی آلی کنے ہوگی گرمی آبی نیپریچر نہیں بھے نہیں بھے بڑی کریں گی پاپپو پاڑ شروع ہوں ڈانے receiver نے آبی نیمار بڑی لیٹ تھی آئی سواب 2500 آئی ایتے میں مجھے ڈائی Tasicen کوئی نماز دے- ego مہین باز جیتے بھی اما لہو جو مجھے دو مجھے مہین امال باب الہی تھی امال تاہم لیا مہین تاہم لیا امال جب کھڑی ہوئی ہے جب اجھا 2 بارہ ہو رہے تھا اوہی آیا جو مور رہے تھے سور بھائی کیا لائے ملہم کلہ آپ سنہوں کیسے ہو ملہم کلہ ملہم کلہ کیسا چلوے سمن پہنٹ آگا پڑھے کیا رہے ہیں راستے میں ہم کھانا بھیک ا چھوڑوں دیکھ پہود ہے پہد ہوب کم اosion اور سلام تولا مسلوح پہد ہو ایسا اوپر ایسی کنت پہنچ ہے مارڈ کر رہا ہے خشمار رぞ تر نہیں ہے خوش معلوم کم ہمز ہووبے ملکہ ملکہ سفا نوماں تو پودھا ہے ملکہ بہتری ٹرائی ہو رہی ہے ماشا اللہ رسی بیوز آ رہے ہیں ملکہ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہاڑی لگے شارج ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کیا نظر ہے تو اسکردو اور سواد جیسے پہاڑی یہ بہت ہوتے ہیں تو یہ بہت سے پہنڈیا ہے لیکن بہترین ماشا اللہ قدرت خدا گئی ملکہ ہمیں بہت ہو جیسے کہ ہمیں بچ میں اور ہم نے تھوڑی دیا رسٹے کرنے کا سوچا تھا کیونکہ گاڑی نے کافی ٹائم سے بریکنے لی تھی گاڑی کو بھی تھوڑا رسٹ کروا جائے اور چائشے پیجے تو ہم بچ میں اور یہاں سے کوئی کوئٹا اور چائشے پیجے اور چائشے پیجے اور اس کو بہت ہی گھنٹے تک گرسٹ کریں گے کوئٹا کے لئے تو ہمیں بچ میں یہ ہی ہے چیزوں کو بگا ہی نکل کریں لیکن ہم سو ہو گئے مطلب پتہ ہے سردی کون تھا تو چائشے پیلی اب ہم ہمیں ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہو جائے گا ہمیں یہاں سیونٹی سے سیونٹی کلومیٹر کا سفر ہے تو کھوشی جیئے بیستے کریں اور وہ ویو دیکھیں ویائی پی والا میں بات کچھ ایسی ہے کہ یہ دیکھو کتنی لائن لگی ہی ہے ٹرافیک کی ہم بیچ میں بزے ہوئے ہیں پتہ نہیں آپ کتنی دل لگے یہاں پہ دیکھیں آسرا لگا ہے ویسے میری خیال سے وہ سامنے گاڑیں جا رہی ہیں دیکھیں اب پیشے بھی تھوڑا بلوک تھا گاڑی چلی گاڑی چلی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سنگل روڈے تو اس میں دونوں طرف کی جو آئے گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بلوک ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی تھوڑا کرو بیچ میں دوسرے ساب سے کیا نم ہے دوسرے ساب سے جو ہے نم ہے کہ یہ روڈ بھس رہا ہے ایک ٹرافیک سے نکلے دوسرے میں بھس گئے ہیں وہ دیکھیں کتنی بڑی لائن ہے کتنی بڑی لائن ہے شکر ہے رسہ کھول گیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس پر سارے بھائی کے کمنا چلے رسہ پہنیلی کھول گیا اور ہم اپنے رسٹے میں تو بھائی لوگ ہم الحمدللہ کوئٹہ پہنچ گیا کھٹ سے اور ابھی ہم سیدھا ہیں لہری سجی آوس کی کہ یہاں کے وہ مشہور ہیں سجی آوس تو ابھی ہم کھانا 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 اس کے بعد پھر ہم ہوتل پہ جائیں گے اور روم بک کر رہے گے کیونکہ ہم نے دوپیر کبھی کھانا نہیں کھانا تھا صرف چائے اور کیک بھی کھانا ہے کیک بھی ہم نے گزارہ کیا تھا تو اب ہم سیدھا یہاں پہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے اور ہم جائیں گے ہوتل پہ ہمیں ہوتل پہ رہے گے ہمیں ہوتل پہ رہے گے تو ملتے بھائیں ہوتل پہ رہے گے ہوتل 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 بانی دادوہ بانی دادوہ دیکھیں ویسے کوئٹا تو کافی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے لیکن جو سب سے زیادہ دو چیزیں اس کی مشہور ہے وہ یہ ہے ایک تو یہاں کا کھانا بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں کا جو فوڈ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور دوسری جو یہاں کی چیز مشہور ہے وہ ہے ٹھنڈ یہاں کی سردیوں میں بہت زیادہ شنڈ پڑتی اور یہاں کا فوڈ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مشہور ہے تو ابھی ہم لیری سی جی آوز میں بیٹھیں اور یہاں پر میرے دوسروں نے بولا بہت زیادہ لگی ہے تو سی جی کی جگہ پر آج کڑا ہی مانگو لو پھر اگلی بار کل یا پھر برسوں جو ہے پھر وہ ہم سی جی کھانے پہ وہ کڑا ہی کڑا ہی کھانے پہ تو تب تک ہم انجاز کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں دلگتی ہے تو آپ کو بتاؤں گا کیسی لگیتی ہے میرا ریوی ہوگا کہ میں پس ٹائم ٹرائے کروں گا لیری سی جی آوز میں بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا کیسا لگا ہوں جی اور دوسری بات کہ کھانا مارا ریڈیو گیا اور بار تھنڈ بھی بہت زیادہ تو کھانا کھانے کے بعد ہم جائیں گے بازار اور ہلکا پھلکا کچھ شوپنگ اگرہ کھانی ہوگی جس حساب سے بازار کھولی ہوگی تو کیونکہ میں یہ شرٹس وگرہ لینی تھی تو اگر بازار کھولی ہو اور شرٹس وگرہ بھی مل دی تو میں لے لوں گا اور دوسری بات یہ کہ پھر ہوتل بھی سرچ کرنا ہے تو ہوتل بھی لے رہے ہیں لیکن کوشش دینے کے بازار کے ساتھ ہی ہو جنا روڈ جو ہوگا اس کے ساتھ ہی ہو تو کوشش یہ کہیں کہ اچھا مطلب کمفرٹیبل ہوتل ملے جائے تو پھر کھانا آگیا ہے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ریویو دیتے ہیں کہ کڑائی کیسے لے رہے ہیں مطلب کھانا مطلب کھانا مطلب کھانا آگیا اور کڑائی تیتنے میں تو بہت ہی لگتی ہے دیکھیں چل دیکھیں ہاں مطلب کھانا تو میں نے کڑائی کھائی تھی بہت ہی تھی اور یہ ہمارے لوگوں نے ہمارے لوگوں کا ہوتل ہے بہترین کڑائی تھی آپ لوگوں کی بہت مزایا ہے اسپیشلی رہتہ تھنا بہترین بہت مزایا ہے تو بھائی بہت پوچھیں کہ کھانا مانا کھالیا اور اب ہم جا رہے ہیں ہوتل دیکھنے تو پلال ایٹیم کے باہر کھڑیں ہلی پیشن نکل رہا ہے اس کے بعد پر ہم جائیں ہوتل اور اس کے بعد پر ہم جائیں ہوتل تو چکھتے ہیں تو اب ہم ایک روم دیکھنے جا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں مساند آدھا تھا یہ نہیں کینکہ سرخاز والے پہلے یہاں پہلے سٹیک کیا تھا یہ ٹھیک ہے وہ نہیں تو یہنہوں نے پہلے سٹیک کیا تھا یہاں جیکھیں کیسا رکھتا ہے چھوڑ دو میٹھوس یہاں آجیں گے ایسا ہے اللہ ہاں یہ جہاں بولو ہاں تو بھی بات کچھ ایسی ہے کہ ہوتل ہم نے لے لیا اور اس کے بعد ہم گاڑی پارک کرنے آگے اور گاڑی پارک کر کے اب ہم سامان اٹھا کے ہاپس ہوتل میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد سامان رکھیں گے پھر ہم بازار گھومیں گے اور الکیپل کی شاپنگ کریں گے پہلال تو یہی ہے بڑی تھنڈے یار بڑی تھنڈے یار بہت زیادہ تھنڈے چھاکا بھئی ماں بڑتا ہے تو بھئی بات کچھ ایسی ہے کہ یہ ہمارا روم ہے بس نیٹسٹیک کرنا ہے اور کل ویسے ہی بنے زیارت جانا ہے تو یہ واشنوم پہ ہے اس کا صحیح ہے ٹھیک ہے بس ہاتھ گزارنے کے لئے کافی ہے ابا ہلو تھا آنے اوٹھو ہاں تو بھئی بات کچھ ایسی ہے ابھی سامان رکھا ہے ابھی سامان رکھا ہے ہوتل پہ اور ابھی ہم بازار گھنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کوئی چیز مل گئی تو شاپنگ گھنے کیوں میں بیسے بھی مجھے شرٹس لینی ہے اور باقی لڑکوں کو بھی کچھ نہ کچھ لینے تو اگر کوئی مناسبی چیز مل گئی تو لے لیں گے ہلو گائیز ویلکم بیگ اگین تو ایمال لاغ او 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 تو بھئی بات کچھ ایسی ہے ویسے تو آج جمعہ تو اس وجہ سے بازار تقریباً بند ہوگی لیکن پھر بھی مال وغیرہ کھلیں تو دیکھتے ہیں مال وغیرہ یہاں پر کوئی ہوگا یہاں پر کوئی مال وغیرہ ہوگا جہاں پر شرٹ وغیرہ لے بندہ شرٹ وغیرہ پچھے گلی میں ابھی کوئی بند ہوگا اور کوئی مال وغیرہ نہیں ہے یہاں پر ویسے آج جمعہ ہے تو اس وجہ سے کافی دکانیں بند ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں بازار گھومتے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے زیارت ہے وہ گھومدہ دیکھتا ہے زیارت کھوڑ جگہ ہی بند گھومدہ دیکھتا ہے گھومدہ دیکھتا ہے جیکٹس ہوں بڑی مشکلوں سے ایک دکان ملی اور اس میں شرٹس اگرہ بڑی تھے اب دیکھتے ہیں کون سی پسند آتی ہے سویل کو بھی جائی تھی مجھے بھی جائی تھی تو دیکھتے ہیں تو یہ والی شرٹ مجھے پسند آئے اور سویل کو کون سی والیوٹی پسند آئے یہ والی یہ والی نہیں اس سے یہ والی سے یہ یہ والی اچھی ہے سویل کو یہ والی سویل کو پسند آئے ٹھیک ہے یہ ہے سویل یہ ہے یہ بھی بھلو ہوتی ہاں سویل شنٹ یہ دھی آفیس میں بھی پائے سکیں تو فاہد کو بھی اس ٹائپ کی شوز سے دے تو فاہد نے بھی لے دیئے وہ مشکلوں سے مل کے آئیک دکان پر تو میں نے فاہد کو بولا بھائی مل بھی رہا ہے تو لے لو دیکھانا لالا شوز دکھانا لالا شوز دکھانا یہ والے اس شوز ہے یہ ایٹی بابا سوئلو ہی وارا وائٹ کلر میرے شوز کیرا زپن واران ہاں چھارڈ ہے بابا شوز دکھانا لے تو شوز دکھانا لی Powder شوز آفیسین یہ آپج آگوڑ �ümь Marcel کورپلین آفیس کن سوال بھلان اوی بھلان وہ جو چلیے کہ سویل کو جو شود چاہیے وہ بلکل ویسا چاری سے ساپ وادنے میں نے مل رہا لیکن مسئلہ یہ وہ یہاں پر کہیں بھی نہیں مل رہا اور سویل کی زدہ مجھے وہی والا شوز چاہیے لیکن ہم لیکن ہم مغد ماری کر رہے ہیں کہ بھائی وہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا لیکن پھر بھی سویل کی رہا مجھے وہی چاہیے شوز لیکن نومان کا بھی یہی ہے کہ بھائی مجھے وہ بلکل پلین چاہیے لیکن وہ ریڈ کلر میں چاہیے پین کے یہی چاہوں گا ورنہ زیارت نہیں چاہوں گا یہ ہی جاؤں گا اور نہیں جاؤں گا اب یہ ہمارے دوستوں نے دماغ خراب کیا بھائی ہالی بھائی کیا کہنے جا دیو چہرے بھی آئے لیکن بھائی دو نا سب سے ہاتھ لے دماغ خراب کیا یہ میں نہیں دلوں گا کٹ دلوں گا اب ہم جا رہے ہیں ہوتل پہ اور تھوڑا ریسٹ کریں گے کیونکہ سر میں بھی درد ہو رہا ہے سفر کیوں جیسے اور ٹھینڈ بہت زیادہ ہے تو ابھی ہوتل پہ جا رہے ہیں آنا تو بھی بہت کچھ ہیسی ہے کہ آگے روم میں اور بہت تھنڈ ہے بار تو میں نے اپنے لئے دیکھ سولیمانی کاواب بھول رہا ہے اسے کہ مجھے پلاو بھائی سر میں بھی درد ہو رہا ہے اور نزلہ زکام بھی ہو رہا ہے تو اس جیسے میں نے اسے بولا ہے اور بڑی تھنڈ ہے وہ سانس بھی بھول رہا ہے کہ جیسے زیادہ ووک کرنے سے سانس بھی بھول رہا ہے اور فات سے پوچھو بھائی فات تھنڈ ہے نہیں ہے یہاں پہ بہت تھنڈ ہوئی ہے پہلے نہیں لگ رہی تھی پہلے نہیں لگ رہی تھی اب کیسی ہے بڑی تھنڈ ہے تمہارے انداد ہے کہ مطلب ابھی کتنا ہوگا تیمیرچ ہے یہاں پہ ہوتا دس گیا آہ 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 ہوتا دن ہوں تھوڑی دن میں سویں گے اور آج کا بھلوک بھی یہاں پہ ختم کریں گے کیونکہ آج پہلا دن گزر گیا اور ہم نے کل یہ پروگرام سیٹ کیا ہے کہ ویسے ہمارے ارادہ تھا سیارت میں رات اسٹیک کرنے کا لیکن دوستوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ مغرب کے بعد اسٹیک کرنا فضول ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ سرپ ٹھنڈ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ مغرب کے ٹائم ہم وہاں سے واپس نکلیں گے اور یہیں پہ کوئٹا میں اسٹیک کریں گے اور پھر کوئٹا کی جو بازاریں آج سکریمان بند تھی جمعہ کی وجہ سے تو وہ ہم کل وزٹ کریں گے تو ہم نے بھی اسی چیز پہ اگری ہو گئے ہیں سب کہ بھائی کل کو ہم چار پانچ پیچے تک زیارت سے واپس آ جائیں گے زیارت پورا گھوم گھوم کے اور پھر ہم واپس آئیں گے پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے اگری وزٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا ہوتل بک کروا کے اور جو اینا پھر بازار بازار بھومیں گے جو بھی ہو رہی تھی ہے شاپنگ وغیرہ کیونکہ ڈیفٹس وغیرہ بھی لینے تھی اور باقی جو چیزیں وغیرہ لینے تھی نیٹو کی بازار بھی جانے تھی تو وہ کل انشاءاللہ پہ جائیں گے مغرب کے بعد جیسے آئیں گے تو فلال تو یہی ہے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں میں کل کے بلوگ میں موسیقی موسیقی موسیقی